بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویواز کیا حال امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویواز آج میں آئیوں لکڑنی کاڑنے یہ دیکھیں یہ پیچھے میں نے کاڑ لیا اور ابھی ناشتہ کیا ہے یہ پیچھے ابو بیٹھا ہوا ہے اور یہ میرا ملویر بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ دوسرا ملویر میرا پانی پی رہا ہے میں نے کہا کہ گہوں کے نظارے دکھا دوں اور دکھاتے ہیں کہ لکڑنی کس طرح کڑتے ہیں اور ہوا ماشاء اللہ بہت زبادست چل رہی ہے صبح نماز پڑھتے ہی میں ادھر ہی آ گیا تھا اور لکڑنی کچھ کارلی ہیں ایک اکر کارلی تھیں لیکن تھوڑی سی کارلی ہیں اور تھوڑی سی رہ گئی ہیں اور کافی دن کے بعد کام کر رہا ہوں اور انہاں ویسے تھکاور سی محسوس ہو رہی ہے شمال ہوتے ہیں ویسے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ بھائی بھی آیا ہوا ہے والے صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے ناشتہ کر کے بیٹھ گئے ہیں بھائی لگنی کارل رہا ہے میں بھی تھوڑی سی کارل ہوں میں آپ کو دیکھا تو ہوں بھائی کس طرح لگنی کارل رہا ہے اور جو بھائی میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کرتا ہی آج کی مزیدار ویڈیو پیچھے بھائی لگڑیاں کھاڑ رہا ہے اسلام کار دو یار اچھا والیکم اسلام یہ کام نہیں کرتا بھائی کام کھو رہا ہے یہ میں ہے تو میرا بھائی سالہ کام یلکب جن کے ٹال ہیں ہوت مہنگی لگڑیاں دے رہے ہیں ہزار پیمان آٹھ سو پین وہ بھی نکرے دکھاتے ہیں یہ پیچھے دیکھو نا یہ لگڑیاں بھی رہتی ہیں کام کام دس یارہ لہنا رہتی ہیں یہ کار کے پھر ریڈی والے کو بلائیں گے پھر اس کے اوپر لوڈ کریں گے پیچھے کار دی ہیں یہ تکاٹی ہیں پھر آپ کو وہ دکھاؤں گا چاہاں پہ اندو رہتے تھے کام وی بھائی لگڑیاں کار دی ہیں بیس منٹ لگ گئے ہیں میں نے اپنے حصے سے کار لی ہیں جو بھائی کے حصے کی تھی وہ لگڑیاں رہ گئے ہیں مجھ سے مقابلہ لگا تھا لیکن ہار گیا ہے ابھی بھی لگڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ایسا ایسا کاٹی جا رہا ہے ہار گیا ہے اس لئے کام زور پڑ گئے ہیں کہہ رہا تھا میں نے ناشتے کیا تھا اس لئے ہار گیا ہوں میں نے کہا میں نے ناشتے نہیں کیا ساڑے سات بجے آئے تھے اب یارہ سینٹیس ہوئے ہیں چار گھنڈے لگے ہیں اور بھائی نے سارے کار دیا ہے پاکستان زندہ آباد آباد بھی نہیں لکھا رہے ہیں سینو پسینو ہو گیا پہلے پانی پیل لیں تھک گئے ہیں گرمی بہت ہے ہوا بھی چاہتے ہیں پھر بھی گرمی ملا کر رہی ہے یہ دیکھیں پانی گلاس میں ڈال دی گیا اب بھائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیکٹر بارا روٹی بیٹر چلا آ رہا ہے بہت ہے یہ کتنے سال بعد لکڑی بادیا ہے پہلے پانچ سال بعد پانچ سال میں مزا آیا ہے بہت مزا آیا ہے بہت مزا آیا ہے ٹیک ہے نا اسی بخار تھا پہلے بلکل ٹک ہے جب بخار ہے میں نے کہا میں نے کہا اس لگ ہم نام مس lạiوں کی نام لیتے ہیں پھر بخار ہو جاتا ہے اب نام نہیں لیتے پھر بخار اتر جاتا ہے اور یہ دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پانچ ماہ پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دکھائی تھی جو میرے ریگولر ویور ہیں ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا یہاں پہ ہندو رہتے تھے یہ ہے مکان یہاں پہ ہندو رہتے تھے بہت پرانے مکان ہیں لکڑیں بھی دیکھیں یہ لکڑیں بہت پران نہیں ہیں اب وہ بیلے تیڑی بیل ہے وہ تو نہیں آرہا سب ہی مسروف ہیں سب ہی کام پہ گئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صبح لکڑیں اٹھائیں گے اب تو اس سیڈ پہ بھی درختوں کی اکٹائی ہو رہی ہے اور اس سیڈ پہ بلیڈ چل رہا ہے اور اس سیڈ پہ لیزر والا آرہا ہے یہ لیزر ہے جو میٹر ہے بلکہ یہ سٹیرن کے ساتھ انہیں لگایا ہوئے دوسرا لیول انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے سو اب آپ کو کالی ملیں گے ویلکم بھی بار پہنچایاں پھر اس جگہ پہ جہاں آپ کو کل چھوڑا تھا یہ دیکھیں لکڑیاں بلکل ہماری پڑی ہوئی ہیں کسی نے بھی نہیں اٹھائی میں نے کہا کہ کسی نے اٹھا لی ہوں گے لیکن ویسے کے ویسے پڑی ہوئی ہیں اور بیر ریڈی آگے ہیں یہ ساری لگ رہی ہیں بیر ریڈی پہ لوڈ کریں گے دیکھیں کہ ایک ریڈی نکلتی ہے یا دو ریڈیاں نکلتی ہیں امید ہے کہ ڈیڑھ ریڈی نکل آئے گی ریڈی والا بھائی بھی آگے پیچھے دیکھیں یہ ہے سانگل جس سے لگنیں اٹھاتے ہیں یہ میں نے آپ کو دیکھا ہے یہ سانگل سرائکی میں سانگل گیتے ہیں یہ اٹھانے والی شروع شروع میں تو ہاتھ سے اٹھا کر دے سکتے ہیں اگر چاہے تو سانگل سے بھی اٹھا کر دے سکتے ہو جب لگنیں زیادہ لوڈ ہو جاتی ہیں پھر اوپر ہاتھ نہیں جاتا پھر اس لیے سانگل استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں کافی لگنیں لوڈ کار دی ہیں تھوڑی سے آپ کو لاکھ رہیتے ہیں کس طرح یہ لوڈ کریں گے اب دیکھیں کتنی لوڈ کار دی ہیں ابھی تو اور پڑی ہوئی ہیں جیسے سستاتے جائیں گے اور داندرری کو بھی آگے جیسے سستے جائیں گے رس سے باندھیں گے تاکہ یہ لگنیں جیسے پرس ہو جائیں داندرری آگے لے کے جا رہے ہیں ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا پھر یہ ساری لگنیں جو پڑی ہوئی ہیں ایک جگہ پہ لوڈ کر دیں گے اگر دوبارہ دوبارہ آگے داندھ کیا تو یہ جو لپر ہوگی لگنیں یہ ساری ہیں سیڑ پہ ہو جائیں گے پھر دوبارہ پھر لوڈ کرنے پڑے گی گر جائیں گے لگنیں جو رس سے باندھیں تھے دوبارہ پھر کھوڑ کے دوبارہ باندھ رہے ہیں اور اوپر بھائی عباس کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے ہی ہیں اور لگنیں ماشاءاللہ بہت زبدہ سے لوڈ کرتے ہیں کافی لوڈ کر دی ہیں اور یہ پورے گاؤں میں یہی لگنیں اٹھاتا ہے رس سے بھی کھولتی ہے یہ دونوں رس سے اس طریقے یہ پوری لوڈ کرنے کا سارا کردار اس عباس بھائی کو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت زبدہ سے لوڈ کی ہیں یہ لوڈ کرنا آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے وہ نیچے سے ریڈ تو چھوٹی سی ہوتی ہے جو نیچے سے جو رکھنی رکھتے ہیں وہ بلکل سیٹنگ کرنی پڑتی ہے سیٹنگ کر کے پھر ایسا تا رکھنی پڑتی ہیں ایسا تا بڑھاتے جاتے ہیں سائیڈوں سے پھر ترمیان میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں بھی بز بلکل لیڈی ایک بن گئی ہے یہ جو رس ہوتا ہے بیٹی بالا یہ بلکل ٹیٹ کرنا پڑتا ہے لکنی پیچھے نہیں چل جائیں پیچھے چلے گئے تو سارے اُلٹ جائیں گی یہ ہے تریقے سے یہ ڈڑے کاز ہے فینل فینلی لکنی سارے لوڈ کر دی ہیں سارے پھر مٹتی لیڈی چلے گئے یہ جو بہنیوں پر رہتے ہیں وہ اس طرح بہت اچھے ڈوگی رکھتے ہیں اور وہ بھی آئے بھی جائے چھوڑ بگیرے کوئی اور بھی آجائے چھوڑتے نہیں ہیں سانس نکال ہے بلکل سانس جگھ تھک گیا ہے دانت یہاں پہ ریمپ ہے جو زور لگانا پر زور لگاتے ہیں دیکھیں فینلی فینلی ریڈی اپنے بلکل ریمپ سے چڑھا لیا ہے لے کے جا رہا ہے سانس بھی بیمارہ پھول گیا ہے بھائی بھی تھک گیا ہے جو دیات کے کام ہیں بہت مکل کام ہوتے ہیں جو شہری ہیں ان کا یہ بس کے کام نہیں ہے یہ رامپ ہے یہ یہاں سے نکال لیا ہے فل زور لگایا ہے سارے مالٹے ہیں یہ دیکھیں آئے 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 مزے کر رہے ہیں آجا جس میں انجوائے کرنا ہے آجا ادھر ہی یہ میرے قزن ملویر میرے لکنیں کر رہے ہیں کار سے لگ ہوئے ہمارے ساتھ ہی آئے تھے بلکہ باز میں آئے تھے آدھر گھنٹہ لے دی آئے تھے ہم نے سارے لوڑ کروا کے پیہ دیا کر اب یہ کر رہے ہیں یہ بہت شغل ہی ہے بہت مزا کرتا ہے مجھے نظر لگ جاتی ہے مجھے ٹائی فیڑ بخار ہو جاتا ہے جب لکڑیاں کٹاں میں کوئی کہیں کوئی کہیں یہ مسروف ہی آدھی رہتی ہے اور یہ میں نے آپ کو پوری یہ آپ کو یہ روٹین چیر کی ہے اور یہ کہوں کہ آپ کو نظارے دکھایا ہیں اور بہت خوشی ہوگی آپ کو اور اسی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں میڈیا کے انڈ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی